بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ماتھیمائٹکس فرسٹیر چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور چپٹر نمبر ایٹ ہے ماتھیمائٹیکل انڈیکشن ڈیر سٹوڈنٹس ایک ماتھیمائٹیشن تھا فرانسیسکو موریل کو اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا ڈیوائزڈ 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 مییتھڈ آف انڈیکشن اور اس کو اس نے اپلائے کیا تھا سب سے پہلے آڈ نیچرل نمبر ان آڈ نیچرل نمبر کا سم یہاں سے ان کے اکل یہ N odd natural numbers کا sum کس کے equal آئے گا N square کے جتنے natural number ہوں گے odd natural number ان کا sum اس کے equal ہو جائے گا جیسے suppose اگر 1, 3, 5, 7, 9 یہ کتنے odd numbers ہیں 5 odd numbers ہیں تو یہ کس کے equal ہو جائے گا 5 کا square کے equal ہو جائے گا اب اس کے بعد ہے جی ہم principle of mathematical induction یہ steps آپ نے mind میں رکھنے ہیں اچھے یہاں پہ principle سے پہلے ایک یہ statement ہے objective کے لئے یاد رکھئے گا N square minus N plus 41 یہ ہر natural number پہ prime number دیتا ہے سوائے 41 کے 41 کے یہ statement prime number نہیں دیتی باقی جو مرضی natural number put کریں گے 41 کے علاوہ تو یہ statement prime number دے گی prime number کیا ہوتے ہیں جو two distinct divisors رکھتے ہیں one and itself دو سے زیادہ divisors نہ ہوں تو وہ کیا ہوتی ہے prime number ہوتا ہے تو یہ 41 پہ prime number نہیں دیتی باقی ہر natural number پہ prime number دیتی ہے تو اس کے بعد ہے جی principle of mathematical induction dear students یہاں پہ ہم three steps کرتے ہیں اور وہ three steps کیا ہیں پہلے number پہ step one ہے وہ S1 is true اس کا مطلب کیا ہے کہ جو statement given ہوتی نا اس میں n کی جگہ one put کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں condition true ہے یا نہیں دوسرے نمبر پہ Sk plus one is true by supposing Sk is true تو اگر یہ دونوں condition satisfied ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جو آپ کے پاس series ہے وہ statement ہے وہ ہر natural number کے لیے ہر positive integer کے لیے true ہوگی تو یہاں پہ پہلے آپ نے given statement میں n کی جگہ one replace کرنا ہے پھر k suppose کرنا ہے k put کر دینا ہے جہاں جہاں n آئے گا وہاں پہ k put کر دینا ہے اور جہاں پہ n آئے گا وہاں پہ k plus one put کرنا ہے تو یہ آپ نے conditions true کروانی ہے تو ہم چلتے ہیں exercise 8.1 کی طرف اور exercise 8.1 میں question number 1 دیکھتے ہیں use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer n تو question number 1 ہے 1 plus 5 plus 9 plus so on plus 3 4 and minus 3 is equal to n into 2 and minus 1 اب پہلا step کہ suppose suppose it is true for n is equal to 1 اب n کی جگہ 1 replace کریں گے تو آپ اگر series ہوگی تو last term n کی جگہ 1 replace کریں گے تو 4 into 1 minus 3 is equal to 1 into 2 into 1 minus 1 یہاں پہ left hand side پہ جو series ہے اس میں last term میں جہاں پہ n involved ہوئے وہاں پہ replace کرنے اور right side پہ جہاں جہاں آپ کو n نظر آئے وہاں پہ 1 replace کر دینا تو 4 into 1 4 minus 3 تو یہ 4 آجائے گا اور یہاں پہ 4 minus 3 آجائے گا تو 2 minus 1 آجائے گا تو یہاں سے 4 minus 3 1 آجائے گا اور 2 minus 1 کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا تو دیکھیں left hand side right hand side equal ہے تو it means condition 1 is true اب دوسرا step کیا ہے suppose it is true for n is equal to k suppose it is true for n is equal to k آپ نے کیا کرنا ہے پوری سیریز میں جہاں n آئے گا وہاں پہ k replace کر دیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 1 plus 5 plus 9 plus 1 plus 4 k minus 3 is equal to k into 2 k minus 1 اس کو equation number 1 کہہ دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے we have to show that it is true for n is equal to k plus 1 اب اس کو n is equal to k plus 1 کے لئے proof کرنا ہے یہ suppose کیا ہے کہ یہ true ہے تو آپ نے اس کو n is equal to k plus 1 کے لئے تو دیکھیں یہ k terms تک ہیں اور k plus 1 کے لئے proof کرنے لگے ہیں تو k تک ویسے کی ویسے 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 ہم last term میں ایک term بڑھا دیں گے یہاں پہ k تک number of terms اور اس میں ایک term بڑھا دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا 1 plus 5 plus 9 plus so on 4 k minus 3 ویسے ایک term بڑھائیں گے کیسے بڑھائیں گے جو last term ہے اس میں k کی جگہ k plus 1 put کریں گے تو یہ آپ کے پاس result آجائے گا اور right side پہ یہاں پہ کیا کریں گے n کی جگہ k plus 1 into 2 k plus 1 اور یہاں پہ کیا آجائے گا minus 1 یہ آپ کا result آگیا اب یہاں سے 1 plus 5 9 plus 1 plus 4 k minus 3 as it is یہاں سے 4 into 1 4 minus 3 تو یہ 1 آجائے گا is equal to k plus 1 into 2 k plus 2 minus 1 یہاں سے 1 plus 5 plus 9 plus 1 plus 4 k minus 3 plus 4 k plus 1 اور یہاں سے ان کو ہم solve کر کے ایسے لکھ سکتے ہیں k plus 1 into 2 k 2 minus 1 1 یہاں سے ہم نے left side اور right side equal proof کرنی ہے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ چیز ہے اور اس کی value دی ہوئی ہے k into 2 k minus 1 اور یہ 4 k plus 1 as it is ان کو multiply کر دیں 2 k square plus k plus 2 k plus 1 n is equal to k plus 1 hence it is true for all integral values of n تو یہ آپ کا question number 1 ہے اب یہی methodology آپ نے باقی questions میں put کرنی ہے تو next ہم question number 2 discuss کرتے ہیں اب question number 2 ہے 1 plus 3 plus 5 plus 1 plus 2 n minus 1 is equal to n square تو dear students یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں for n is equal to 1 جب n کی جگہ 1 put کریں گے تو سیریز میں last term n کی جگہ 1 put کرتے ہیں اور یہاں سے 1 کا square تو 2 into 1 2 minus 1 تو 2 minus 1 اور 1 square 1 تو 2 minus 1 1 اور یہ 1 ویسے تو دیکھیں left hand side اور right hand side equal آگئی it means condition 1 is true اب ہم کیا کرتے ہیں دوسرا step suppose it is true for n is equal to k اب ہم کیا کرتے ہیں اس series میں given question میں n کی جگہ k replace کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کیا آجائے گا k square یہ equation 1 پھر ہم کیا کرتے ہیں we have to show it is true for n is equal to k plus 1 تو اب ہم کیا کرتے ہیں n is equal to k plus 1 کے لئے true کرتے ہیں تو k تک ویسے کی ویسے اب k plus 1 کے لئے جو last term ہے اس میں k کی جگہ k plus 1 put کرنا ہے اور یہ minus 1 is equal to right hand side پہ k کی جگہ k plus 1 تو یہاں سے آپ کے پاس کیا جائے گا 1 plus 3 plus 5 plus 1 plus 2 k minus 1 plus اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو 2 k اس کو ملٹیپلائے کریں گے 2 into 1 2 minus 1 تو یہ 1 آ جائے گا اور یہ square open کر دیتے ہیں k square plus 2 k plus 1 تو یہاں سے ہم اس کو value replace کریں گے 1 سے تو یہاں سے اس کی value k square ہے دیکھیں یہاں پہ 1 plus 3 plus 5 plus 1 2 square plus 2 k plus 1 تو left hand side اور right hand side equal proof کرنی ہوتی ہے تو یہ equal آگئی it means it is true for n is equal to k plus 1 hence it is true for all integral values of n تو dear students next question number 3 discuss question number 3 1 plus 4 plus 7 اس کو میں multiply کر دیتا ہوں یہاں سے plus 3 n minus 2 is equal to 3 n square minus n over 2 step 1 is equal to 1 تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے last term n کی جگہ 1 replace کرنا تو یہاں پہ دیکھیں n کی جگہ 1 replace کرنے کے بعد series ہوگی تو last term n کی جگہ 1 replace کریں گے تو 3 into 1 3 minus 2 تو یہ 1 آجائے گا 3 1 3 2 3 minus 1 تو کیا آجائے 2 over 2 تو یہاں سے 1 is equal to 1 left hand side right hand side equal آگئی it means condition 1 is true اب next step suppose it is true it is true for n is equal to k ہم نے n کی جگہ k replace کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1 plus 4 plus 7 k کے لئے اور k plus 1 کے لئے پوری series لینی ہے تو یہاں سے یہ آجائے گا k 3 k square minus k over 2 یہ ہم نے k replace کر دیا اب ہم for n is equal k سے k plus 1 تک جاتے ہیں تو k as it is اب k plus 1 کے لئے جو last term ہوتی ہے اس میں k کی جگہ k plus 1 put کرتے 3 k k plus 1 minus 2 اور right hand side پہ k k plus 1 3 k k plus 1 minus k کی جگہ کیا ہو جائے k plus 1 over 2 اور یہاں پہ دیکھیں 1 plus 4 plus 7 plus so 1 plus 3 k minus 2 plus اس کو اندر multiply کر دیں 3 into k 3 plus 3 into 1 3 minus 2 تو یہ 1 آ جائے گا اور یہاں سے 3 square open k square plus 2 k plus 1 minus k minus 1 over 2 یہاں پہ اس کی value replace کر دیتے ہیں اس کی value ہے یہ چیز ہے اور اس کی value 3 k square minus k over 2 plus 3 k plus 1 as it is 3 کو اندر multiply کر دیں 3 k square plus 6 k plus 3 minus k minus 1 over 2 یہاں پہ ہم 2 lc m لے لیتے ہیں 3 k square minus k اس کے نیچے نہیں ہے اسے multiply کر دیں 6 k اس کے نیچے نہیں ہے اسے multiply کر دیں 2 اور یہاں پہ 3 k square 6 k minus k تو 5 k آجائے 3 minus 1 2 over 2 اور یہاں پہ دیکھیں 3 k square 6 k minus k to 5 k plus 2 over 2 is equal to 3 k square plus 5 k plus 2 over 2 یہاں پہ left hand side اور right hand side equal آگئیں it means it is true for n is equal to k plus 1 hence it is true for all integral values of n تو next question number 4 discuss کرتے ہیں dear students question number 4 1 plus 2 plus 4 plus 1 plus 2 raised to power n minus 1 is equal to 2 raised to power n minus 1 تو پہلا step for n is equal to 1 تو series ہے last term n کی جگہ 1 replace کریں گے اور right side پہ n کی جگہ 1 replace کر دیں گے تو 2 raised to power 1 2 minus 1 2 raised to power 0 1 2 minus 1 1 1 1 is and side right and side equal to condition 1 is true now suppose it is true for n is equal to k جب ہم n کی value k replace کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ series پوری لیں گے 1 plus 2 plus 4 plus 1 2 raised to power k minus 1 is equal to 2 raised to power k minus 1 we have to show for n is equal to k plus 1 اب جب k سے k plus 1 کی جائیں گی یہ دیکھیں k تک ویسے کی ویسے terms اب k plus 1 کے لئے ایک term بڑھاتے ہیں اور کیسے بڑھاتے ہیں جو last term ہوتی ہے left hand side پہ اس میں k کی جگہ k plus 1 put کرتے ہیں تو اس k کی جگہ k plus 1 اور ویسے ویسے اور right hand side پہ k کی جگہ k plus 1 اور minus 1 اب یہاں پہ left hand side اور right hand side equal proof کرتے ہیں تو یہاں پہ 1 plus 2 plus 4 plus so on plus 2 raise to power k minus 1 plus 2 raise to power k یہ 1 سے 1 cancel is equal to 2 raise to power k plus 1 minus 1 اب دیکھیں یہاں پہ یہ چیز ہے اور اس کی value کیا 2 raise to power k minus 1 اور یہ plus 2 raise to power k آجائے گا اور یہ 2 raise to power k plus 1 minus 1 2 times 2 raise to power k minus 1 is equal to 2 raise to power k plus 1 minus 1 تو یہاں پہ 2 کی power 1 ہوگی یہ دونوں multiply ہوگی ہیں basis same ہے تو exponent plus ہو جائیں گے minus 1 اور یہ as it is 2 raise to power k plus 1 minus 1 تو دیکھیں left hand side اور right hand side equal آگئی it means it is true for n is equal to k plus 1 hence it is true for all integral values of 1 n is equal to question number 5 discuss کرتے ہم اور question number 5 کی جو statement ہے dear students وہ یہ ہے 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus so on plus 1 over 2 raise to power n minus 1 is equal to 2 into 1 minus 2 raise to power n ہم یہاں سے فیلحال right hand side کو simplify کر لیتے تو جب اس کو simplify کریں گے تو left hand side ویسے یہ 2 as it is 2 raise to power n minus 1 یہ آپ کا result آگیا اس کو فردر بھی ہم simplify کر سکتے ہیں یہاں سے 1 over 4 plus 1 over 2 raise to power n minus 1 اس 2 کو جب اس سے کریں گے تو 2 raise to power n plus 1 کیونکہ یہ 2 کی power 1 ہے جب اس سے multiply کریں گے basis same exponent plus ہو جائیں گے minus 2 کو 1 سے multiply کریں 2 over 2 raise to power n اب اس کو solve کرتے ہیں اب یہ easy ہو گیا ہے تو dear students ہم کیا کرتے ہیں پہلا step for n is equal to 1 ہم کیا کرتے ہیں left hand side پہ جو series ہوتی ہے اس میں last term n کی جگہ 1 replace کریں گے اور right side پہ جہاں پہ n نظر آئے گا وہاں پہ 1 put کریں گے تو 1 over 2 raise to power 0 یہ 2 raise to power 2 minus 2 over 2 یہاں سے 1 over 2 raise to power 0 1 2 square 4 minus 2 2 over 2 تو یہ بھی cancel تو 1 is equal to 1 تو condition 1 true ہو گئی اب دوسری condition ہے suppose it is true for n is equal to k تو آپ نے کیا کرنا ہے سیریز میں جہاں پہ n نظر آئے وہاں پہ آپ نے k replace کر دینا ہے تو 1 over 2 raise to power k minus 1 is equal to 2 raise to اب اس کو ہم proof کرتے for n is equal to k plus 1 کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے k تک تو ویسے کی ویسے 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 plus 1 over 2 raise to power k minus 1 کیا کرتے ہیں جو last term ہوتی ہے اس k k k plus 1 put کرتے اور یہ minus تو یہاں سے اس کو simplify کریں 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus so on plus 1 over 2 raise to power k minus 1 یہ 1 سے 1 cancel plus 1 over 2 raise to power k 2 raise to power k plus 2 minus 2 over 2 raise to power k plus 1 اب ہم left hand side اور right side equal لانی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم value replace کر دیتے ہیں یہ چیز k والی terms ہیں اور یہاں پہ اس کی جگہ value replace کریں 2 raise to power k plus 1 minus 2 over 2 raise to power k plus 1 over 2 raise to power k is equal to یہاں پہ کیا آ جائے گا یہاں پہ آ جائے 2 raise to power k plus 1 minus 2 over 2 2 raise to power k plus 1 تو یہاں سے اب اس کا لے لیں 2 raise to power k to 2 raise to power k plus 1 minus 2 plus 1 اور یہ as it is 2 raise to power k plus 2 minus 2 over 2 raise to power k plus 1 اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ کے پاس 2 raise to power k plus 1 minus 2 plus 1 minus 1 over 2 raise to power k ادھر آ جائے گا 2 raise to power k plus 1 minus 2 over 2 raise to power 2 over plus 1 اب دیکھیں یہاں 2 raise to power k plus 2 اور minus 2 ہم کیا کرتے ہیں اس کو 2 سے multiply کر دیتے ہیں اور 2 سے divide کر دیتے ہیں جب multiply اور divide کریں تو دیکھیں اس کا exponent 1 ہے تو اس کو multiply کریں basis same exponent plus ہو جائیں گے تو 2 raise to power k plus 2 ہو جائے گا 1 plus k plus 1 minus 2 کو 1 سے کریں 2 over اس کو multiply کریں same وہی basis same exponent plus ہو جائیں گے تو 2 raise to power k plus 1 is equal to 2 raise to power k آگئی hence it is true for n is equal to k plus 1 so it is true for all integral values of n تو یہ آپ